السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وطفا وسلام علام اللہ نبی عبادہ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبب سورہ النساء کی آیت نمبر اسی اور اکیاسی ہوگا انشاءاللہ قرآن پاک کھو لیجئے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یوتی الرسولہ من جو یوتی عطاعت کرے یہ لفظہ بار بار پڑھ چکے الرسولہ رسول کی فقد پس در حقیقت عطا اللہ اس نے اللہ کی عطاعت عطاعت کو دیکھیں تو آئین کے بعد تیل گا دیں تو اردو کا لفظہ عطاعت بن جائے گا ومن تولہ اور جو کوئی تولہ مو موڑ لے یہ میں نے آپ کو میموانکس بتایا تھا واللہ یعنی پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ فلان کام سے وہ بڑا گیا مو موڑ گیا تو اس کو یاد رکھیں تولہ مو موڑ لے فما تو نہیں ارسلنا کا ہم نے بھیجا آپ کو علیہم ان پر حفیظہ مفازد کرنے والا بنا کر نگبان بنا کر اس کا ترمہ بہم آورہ سنے جو کوئی رسول کی اطاعت کرے یہ ارسول علیہ السلام لگا ہوئے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کوئی رسول کی اطاعت کرے تو در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جو مو موڑ لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ان پر نگبان بنا کر نہیں بیچا اگلی آیت دیکھیں وَيَكُولُنَا اور وہ کہتے ہیں طاعتن اطاعت ہے یعنی آپ کی اطاعت قبول ہے طاعتن قبول بریکٹ میں کریں فائدہ پھر جب بارازو وہ چلے جاتے ہیں یہ نا لفظہ یاد کریں اس کو آخر پر وَاوَوَا لِفْ جَمْعَ کی علامت ہے اور بارا اور زا جو ہے بارازو چلے جانا مِنْ اِنْدِكُ آپ کے پاس سے مِنْ اِنْدِكَ بَيَّتَا بَيَّتَا رَات کو مشرع کرتا ہے یہ بھی نا لفظہ یاد کریں اس کو سائفتن ایک گروہ یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں سائفہ منصورہ میں نے بتایا تھا سائفتن منہم ان میں سے ایک گروہ آپ کو مشرع کرتا ہے غیر اللہ علاوہ اس کے جو تقول آپ کہتے ہیں آپ کے کہنے کے علاوہ وَاللہ وَاللہ وَاللَّهُ 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 یاکْتُبُو لِکھ لیتا ہے یہ یاکْتُبُو کو دیکھیں تو یا کے معنی وہ کافتابہ ہم لکھنے والے کو کاتب کہتے ہیں اردو میں اور کتاب لکھی جیس کو کہتے ہیں مَا يُبَيِّتُون جو وہ رات کو مشرع کرتے ہیں تو یہ وہی بیت بیتا کا جمع ہے فَعَارِز پس آپ اعراض کریں پس آپ چشم پوشی کریں پس آپ اغماز کریں پس آپ مو بھیر لیں انہم ان سے وَتَوَقَّلْ اور توقل کریں جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو وہ مشرع کرتا ہے جو آپ نے کہا آپ نے نہیں کہا تھا یعنی آپ کے کہے ہوئے کے علاوہ مشرع کرتا ہے اور اللہ لکھ لیتا ہے جب وہ رات کو مشرع کرتے ہیں پس آپ ان سے اعراض کریں اور ان پر اور اللہ پر توقل کریں ان سے اعراض کریں اور اللہ پر توقل کریں اور اللہ کافی ہے بطور کار تھا بہت آسان سبق ہے ایک دو نئے لفظائیں ہیں آپ اس کو یاد کیا کریں محنت کیا کریں تو آئیے ہم اس کی تحصیل دیکھتے ہیں آیت نمبر اسی میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی اس کے دو معنی ہے ایک تو یہ ہے کہ جو بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ کی اطا کردہ ہوتی ہے وہ بذریہ وئی ہو یا بذریہ حکمت ہو جو اللہ نے سکھائی یعنی وہ اللہ کی مرضی کی بات ہوتی ہے تو گویا اس بات کو ماننا اللہ کی بات کو ماننا ہے اسی لئے ہم کہا کرتے ہیں کہ دین جو ہے دین اسلام صرف وئی کا نام ہے صرف اللہ کی مرضی کا نام ہے آگے پھر اللہ اپنے نبیوں کو بذریہ وئی کچھ بتا دے جسے وئی خفی کہتے ہیں یا پھر ان کو جو حکمت سکھائی ہے جب وہ اس کے مطابق بات کریں تو اللہ اس کی تردید نہ اسے اللہ کی بات کو مان آئیے میدان میں نکلیے بتائیے مجھے کہ کیا کائنات کے اندر کوئی اور حسپی ہے جس کے بارے میں اللہ فرمائے جو اس کی بات کو مان لے گویا اس نے میری بات کو مان لیا اسی لئے ہم دعوت دیتے ہیں کہ سب کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ کی بات کو مان جائے تا کہ اللہ خوش ہو اور آگے فرمایا کہ جس نے اس سے مو مول لیا گویا کہ مو مولنے والا بندہ یقینی بات ہے پھر وہ اللہ کی بات کو نہیں مان رہا ایک دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد بھی فرمایا کہ میری امت جنت میں جائے گی لیکن جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا شہابہ نے عرض کیا پیارے نبی جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا آپ نے فرمایا جس نے میری بات کو مان لیا وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری بات کو نہ مانا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر گا یہ بات ہے اللہ فرما جاتا اس کے باوجود کوئی نہیں مانتا تو ہم نے آپ کو نگبان بنا کے نہیں بیٹا کہ آپ ان کو ضرور سیدھے رستے پہ لا کے چھوڑیں آپ کا کام تو بتا دینا ہے نگبان ہم خود ہیں اسی لیے جو ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پیارے نبی کو ہر چیز کا اختیار دیا تھا مختار کل بنایا تھا وہ بڑی غلطی پر ہیں اگر آپ مختار کل ہوتے تو آپ کی دعوت و تبلیغ سے جو لوگ ایمان نہیں لائے پھر ان کا جواب دینا پڑتا اللہ فرماتے ہم نے آپ کو نگبان نہیں بنایا بلکہ آپ بس بتا دیں تبلیغ کر دیں جو مان جائے ٹھیک ہے جو نہیں مان تا وہ نہ مان تو اس لوگوں کو پکڑ کے سیدھا کرنا کام نہیں ہے اگر آپ مختار کل ہوتے تو پھر آپ کو جواب دے ہونا پڑی کام یہ اللہ کی مربانی ہے آگے اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جب آپ کے پاس ہوتے مناسق لوگ تو کہتے ہیں آپ کی اطاف قبول ہے جو بات آپ کرتے ہیں جو بات آپ نے کی ہوتی ہے اس کی خلاف وہ مشورہ کرتے ہیں اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہر چیز کا علم اللہ کو ہے اللہ آپ نے رسول کو بتا دیتا ہے جس کی ضرورت اللہ سمجھتا ہے کہ یہ بتانا ضروری ہے اور جو ناب ضروری ہے اس کو نہیں بتاتا تو ہر چیز کا علم اللہ کو ہے جب یہ گروہ رات کو مشورہ کرتا ہے منافقوں کہا تو اللہ کے رسول کو پتا نہیں ہوتا اللہ چاہے تو بتا دکتا ہے اور اللہ فرماتا ہم لکھ لیتے ہیں جو یہ رات کو مشورہ کرتے ہیں اور یعنی اللہ کو بتا ہے اللہ تو لکھ لیتا ہے ان کو سزا دینے کے لیے لکھتا ہے اور اللہ پھر بھی نرمی کا حکم دے رہا کہ پیارے نبی آپ ان کی اغماز کر لیں آپ سشم پوشی کریں اس کا نوٹس نہ لیں آپ مو پھیر لیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور توقع اللہ پر کریں جب آپ بروسہ اللہ پر کریں گے تو اللہ سارے معاملات کو حال کر دے اور اللہ کافی ہے کار سار اللہ کام کرنے والا کافی ہے اللہ وسیضے بنانے والا کافی ہے تو اگر اللہ پر توقع ہوگا تو اللہ کافی ہوگا اور کسی کا توقع اللہ پر نہ رہا تو پھر جس پہ وہ توقع کرے گا پھر ادھر سے شفا ڈھونڈے ادھر سے روزی ڈھونڈے تو پھر اللہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ جیسا کوئی امید رکھتا ہے اللہ پاک اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب عزت ما یاسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب عالم سار جی